کزرہٹ کی یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ہم سبی کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کورونا کے خوف میں ہے لیکن میٹ ٹو در یعنی ڈیت ریٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو اور بھی کئی فائرس ہے جو کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے فائرسوں کی گنتی پتھوی کے سب سے پرانے جیبوں میں ہوتی ہے دنیا میں ایسا کوئی جیب نہیں ہے جسے فائرس انفیکٹ نہیں کرتے ہو تو چلی دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے دنیا میں اب تک کے دس سب سے خطرناک بھائرس کون کون سے ہے اس دنیا کا سب سے خطرناک بھائرس کہا جاتا ہے اس بھائرس کا نام جرمنی کے ماربک شہر پر پڑا جہاں 1967 میں اس کے سب سے زیادہ ماملے دیکھے گئے تھے اس بھائرس سے سنکرمید ویکتی کو تیز بخار آتا تھا اور شریر میں بلیڈنگ ہونے لگتی تھی جسے کئی انگ کام کرنا بند کر دیتے تھے اور سنکرمید ویکتی کی موت ہو جاتی تھی پہلی بار جب بیماری فیلی تو موت کی ریٹ 25% تھی پھر ایک بیماری 1998 سے 2000 میں فیلی اس سمائے موت کی در 80% سے بھی زیادہ تھی دوستو ایک خطرناک جان لیوہ وائرس ہے جو کہ افریقہ سے شروع ہوا تھا اس روک کی پہچان سب سے پہلے سن 1976 میں ایوولا ندی کے پاس تھی ایک گاؤں میں کی گئی تھی اسی کے قارن اس کا نام ایوولا پڑا ایوولا فائرس سے شریر کی نسو سے خون باہر آنا شروع ہو جاتا ہے 2013 سے 2016 کے بیچ پسچم افریقہ میں ایوولا سنکرمن کے فیلنے سے گیارہ ہزار لوگوں کی جان چلی گئی تھی نمبر 3 ہنٹا فائرس پہلی بار ہنٹا فائرس کا معاملہ 1993 میں ایو ایس میں سامنے آیا تھا ہنٹا فائرس کے لکشن بھی کرنا فائرس کے لکشنوں سے کافی حد تک میل کھاتے ہیں یہ چوہوں سے فیلتا ہے اس سے چوہے کو تو بیماری نہیں ہوتی لیکن یہ انسان کی موت کا کارن بن سکتا ہے نمبر 4 ریبیس ریبیس پالتو جانور سے ہوتا ہے عام طور پر کتے لومڑیا یا چمگادڑوں کے کاٹنے سے ریبیس کا فائرس فیلتا ہے حالانکہ پالتو کتوں کو ہمیشہ ریبیس کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے کئی دیشوں میں اب اس کے معاملے سامنے نہیں آتے ہیں لیکن بھارت اور افریقہ کے دیشوں میں یہ بھائرس اکثر لوگوں کی جان لے لیتا ہے نمبر 5 HIV دوستو HIV یعنی Human Immuno Deficiency Virus آدھنیک دنیا کا سب سے خطرناک بھائرس ہے اس کے سنکرمن کے بعد آس تک کوئی بچ نہیں سکا اس کے وجہ سے بیمار ہوئے لوگوں میں سے 90% لوگوں کی موت ہو جاتی ہے پوری دنیا میں 1980 سے لے کر اب تک تقریباً 3,20 لاکھ لوگ HIV کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں نمبر 6 Smallpox حالانکہ 1980 میں WHO نے گھوشنا کی کہ اب دنیا پوری طرح سے Smallpox موقت ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے تک اس کے شکار ہر تین میں سے ایک بیکتی کی جان جاتی رہی دوسرے کسی بھی بھائرس کی تلنا میں Smallpox دنیا کے سب سے ادھک لوگوں کی جان لے چکا ہے نمبر 7 Influenja دنیا بھر میں سالانہ ہزاروں لوگ انفلوینجا کا شکار ہوتے ہیں اسے فلو بھی کہتے ہیں لیکن 1918 میں جب اس کے مہماری فیحلی تو دنیا کے تقریباً 40% لوگ سنکرمیت ہوئے تھے اور تقریباً پانچ کڑو لوگوں کی جان گئی تھی اسے Spanish Flu کا نام دیا گیا تھا نمبر 8 دنگو دنگو فائرس کا معاملہ پہلی بار 1950 کے دشک میں فلیپینز اور تھائیلنڈ میں سامنے آیا تھا دنگو بخار ایک سنکرمن ہے جو مچھروں کے کارٹنے سے ہوتا ہے دنگو کا علاج سمائی پر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ فائرس دنیا کی 110 دیشوں میں پایا گیا ہے اور ہر سال قریب 10 کڑو لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے جن میں سے قریب 20,000 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے نمبر 9 پلیگ پلیگ دنیا کا سب سے پرانے مہماریوں میں سے ایک ہے اسے تاؤن بلیک ڈیت پیسٹ آدھی نام بھی دیے گئے ہے عام طور پر یہ چونوں سے فیلتا ہے بھاری پیمانے پر تباہی مچانے کے کاران پورے اتیاس میں پلیگ کو کھہت رہی ہے نمبر 10 روٹا فائرس دوستو روٹا فائرس بچوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے اس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا اور نیمونیا ہو جاتا ہے ڈیبلو ایچو کی مانے تو اس کی وجہ سے ہر سال تقریباً چال لاکھ بچے مارے جاتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہے اگر آپ کو انفرومیشن اچھی لگی ہے تو پلیس اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لیے ویڈیوز کچھ ذرا ہٹ کے آپ کا بہت بہت دھنیواد اپنا کھیال رکھئے گا